یہ ان دنوں کی بات ہے جب مزدوری کے سلسلے میں اسلام آباد سے لاہور آنا جانا لگا رہتا تھا ایک بار لاہور گیا تو یار دیرینہ ملک فرق شیار سے بھی جو وہیں تینات تھے ملاقاتے ہوئی ملک فرق یار بلند منصب بینکار ہیں جدید نظم میں منفرد مقام رکھتے ہیں اور پنجاب کی ثقافتی تاریخ خاص طور پر ذاتوں اور برادریوں پر اتھارٹی ہیں تیہ یہ ہوا کہ میں ایک دوست کے دفتر میں جو بڑے افسر تھے ملک صاحب کا انتظار کروں گا ملک صاحب آئے تو میرے دوست نے آؤ دیکھا نتاؤ ان کے سامنے ہاتھ رکھ دیا معلوم نہیں اسے یہ تاثر کیسے ملا کہ ملک صاحب پامنسٹ ہیں ملک صاحب بھی فوراں پامنسٹ بن گئے اور ایسے یاسی باتیں نکال لیں اور پیش گوئیاں کی کہ بڑے صاحب میں روح بھی ہوئے اور خوش بھی جس طرح میرے دوست کو غلط فہمی ہوئی کہ ملک فرخیار پامنسٹ ہیں ٹھیک اسی طرح بزدار صاحب کو بھی میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی کہ میں اکلمت آدمی ہوں اور لوگوں کو ان کے کیریئر اور مستقبل کے بارے میں مشورے دیتا ہوں چنانچہ ایک مشترکہ دوست کی وساطت سے نموان بزدار صاحب نے رابطہ کیا تو ملک فرخیار صاحب بھی کی طرح میں ابھی فوراں اکلمت آدمی بن گیا میں نے اپنے بارے میں کوئی وضاحت کی نہ یہ بتایا کہ وہ غلط جگہ تشریف لائے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے مسائل بیان کرتے میں نے ان سے اجازت چاہی کہ کچھ سوالات اپنی ایجوکیشن اور جنرل نالج کے لئے بھی پوچھ لوں ماشاءاللہ بہت ہنس مکتبیت کا مالک ہیں مزاج میں سادگی اور درویشی ہیں فرمایا ضرور پوچھیں میں نے اس تفسار کیا کہ آپ خان کے کرکٹ کے ساتھی تھے نہ پی ٹی آئی کی تاریخ میں آپ کا نام آتا ہے پھر یہ اتنا لمبہ ہاتھ کیسے مارا آدھے سے زیادہ ملک آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا گزدار صاحب مسکرائے کہنے لگے یہ تو سچ ہے کہ جھولی میں ڈال دیا گیا مگر یہ بھی سچ ہے کہ جھولی کسی اور کی تھی میری تو خان سے ملکات تک نہ تھی یہ سارا کمال تو جمال گجر صاحب کا تھا وہ ہی مجھے اس تلسمی حویلی میں لے کر گئے جہاں مناسب بانٹے جا رہے تھے میری کیا اہمیت تھی میں تو کسی اور کو اصل بادشاہ بنانے کے لیے جالی بادشاہ بنانے گیا تھا بقول غالب ہم کہاں کہ دانہ تھے کس ہنر میں یکتہ تھے بے سبب ہوا غالب دشمن آسمہ اپنا بزدار صاحب رکے مسکرائے پھر کہا کہ پیٹ میں درد انہی کو ہوتا ہے جو گاجریں کھاتے ہیں جنہوں نے گاجریں کھائیں وہ پیٹ کے درد سے بچنے کے لیے سپیشل جہاز میں سوار ہو کر بیرون ملک صدار گئے میں تو صرف گاجریں دھونے کے بعد پلیٹ میں رکھتا تھا پھر کہنے لگے کہ خان کی حکومت آیا چاہتی ہے الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں اور الیکشن میں دو تہائی اکثریت خان ہی کو ملے گی پجاب میں اب میری سربراہی کا کوئی امکان نہیں میں نے پوچھا یہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں تو بزدار صاحب نے جواب دیا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ جن صاحب کو پجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کا خطاب دیا گیا تھا وہ آپ پارٹی کے بھی انچارج ہیں میں تو ان کے مقابلے میں چھوٹا ڈاکو بھی نہیں ویسے منطق کی طور پر بھی حکون ہی کا ہے وہ شریفوں کا مقابلہ کرنے کے زبر دس صلاحیت رکھتے ہیں میں نے پوچھا تو پھر آپ اپنے آپ کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ مرکز میں اور یہی مشورہ کرنے آپ کے پاس آیا ہوں کہ وفاق میں کون سے وزارت لوں میں نے پوچھا آپ کا اپنا نجحان کس طرف ہے اب بزار صاحب شرمائے اور کہا کہ میری دلچسپی تو وزارت خزانہ میں ہے میں سمجھ گیا کہ بزار صاحب کو وزارت خزانہ میں نہیں خزانے میں دلچسپی ہے وزارت خزانہ کے بارے میں ان کا تصور شاید یہ ہے کہ وہاں ڈالڈروں رپوں اور سونے چاندی کی شکل میں خزانہ مکفل پڑا ہے اور چاپی اس کی وزارت خزانہ کی جیم میں ہوتی ہے میں نے اصل حقیقت طور پر بتائی کہ ان کا یہ تصور مجرور نہ ہو ہاں یہ کہا کہ یہ گھاٹے کی وزارت ہوگی مہگائی کا گراف ہمیشہ اوپر جاتا ہے ہم ہاں وزیر خزانہ کو متون کرتے ہیں ڈالر مہنگا ہو تو وزیر خزانہ کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ مزاگرات بھی کرنے ہوتے ہیں مزدار صاحب قائل ہو گئے دوسری چویس ان کی وزارتیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی میں نے سبب پوشا تو کہا کہ پورے جنوبی پجام میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو پھیرا دوں گا بڑی مشکل سے ان نے قائل کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے بیج نہیں ہوتے جو آپ پھیلا دیں اس میں بہت تکنیکی مسائل ہوتے ہیں اچانک مجھے یاد آیا کہ دو ہزار اٹھارہ میں حکومت سنبھالنے سے پہلے خان صاحب نے جنوبی پجام کو الگ سوبے کا درجہ دینے کا وقت یہ وعدہ کیا تھا یہ وعدہ ہوا میں تحلیل ہو گیا بزدار صاحب سے اس کا سبب پوچھا تو ہز کر کہنے لگے کہ الگ سوبہ بنتا تو میری چیف منسٹری کی حدود سکڑ جاتی یعنی جنوبی پجام کا سوبہ بندنے میں رکاون بزدار صاحب تھے مجھے یقین نہ آیا میں نے کہا کہ آپ تو برائے نام چیف منسٹری تھے اصل طاقت تو کہیں اور تھی پھر آپ اتنے طاقتور کیسے ہو گئے کہ سوبہ نہ بننے دیا کہنے لگے انہی اصل طاقتوں کے ذریعے نہ بننے دیا اصل طاقت جو خفیہ نہ ہفتہ ہے اس کے اشارہ عبروں کے بغیر سوبہ تو کیا بنتا پتہ بھی نہیں اٹھ سکتا تھا بس اس تک میری رسائی تھی بہت سوچ بچار کے بعد میں نے بزدار صاحب کو مشورہ دیا کہ ان کے لئے وزارت خارجہ سب سے زیادہ مناسب وزارت ہوگی یہی ان کا اصل میدان ہے یہی ان کی تقریر و تحریر کی صلاحیتیں بدرجہ اتم بروے کار آئیں گے بلاول ہے نا ربانی خر شاہ محمود قریشی اور دیگر سابق وزارت خارجہ کو لوگ بھول جائیں گے یہ درست ہے کہ انہوں نے ایک روایت کے مطابق ایک بار پوچھا تھا کہ یورپی یونین کون سا ملک ہے مکر وزیر خارجہ کے لئے ایسی چیزوں کا جاننا اتنا ضروری بھی نہیں بزدار صاحب کے چہرے پر اتمان کی رہر دوڑتی ہوئی صاحب نظر آ رہی تھی صاحب ظاہر تھا کہ انہیں میرا مشورہ صاحب لگا تھا کہنے لگے صحیح میں اس کے لئے کوشش کروں گا کوشش کیا اصل طاقت جس تک پہنچنے کے لئے میرے پاس تلسمی زینہ موجود ہے انشاءاللہ میرے بارے میں ہی فیصلہ کرے گی بس ایک دو مسائل ہیں وزارت خارجہ سے مطلق وہ مجھے سمجھا دیجئے میں نے کہا بسط شوق پوچھئے پوچھا کہ یہ ایک لفظ میں اکثر سنتا ہوں کونٹینٹ یہ کون سا ملک ہے میں نے بتایا کہ ایک کونٹینٹ میں بہت سے ملک ہوتے ہیں پھر بزارت صاحب نے پوچھا تو پھر یہ تمام کونٹینٹ کیا ہوتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا اچانک روشنی میرے دماغ پر اتری اور میں سمجھ گیا کہ وہ سب کونٹینٹ کی بات کر رہے ہیں چنانچہ میں نے انہیں برسگیر کے بارے میں سمجھایا ان کا آخری استفسار سن کر میں بے اختیار ہنچ پڑا مگر فوراں سنبھل گیا انہوں نے پوچھا سائیں یہ سارے کون سا ملک ہے میں نے ٹکشے پر بہت دونڈا مگر نظر نہیں آیا اگر خان کو حکومت ملی تو بزدار صاحب ہی ہمارے وزیر خارجہ ہوں گے اگر وہ آدھے سے زیادہ پاکستان چلا سکتے ہیں تو گجر صاحب انہیں وزیر خارجہ بھی بنوا سکتے ہیں گجر صاحب اصل طاقت تک رسائی رکھتے ہیں